ادھر بدین شہر کی بات کرے تو گزشتہ در خصوص سے بارشوں کا سلسلہ جارہی ہے مضافاتی علاقوں میں سیم نالے ٹوٹنے سے صورتحال مزید خراب ہوگی جس کی ویاسے زلہ انتظامیہ نے زلہ میں امرجنسی بھی لگا دی ہے کچھ مزید تفصیلات بتائیں گے بدین سے جنید خانزادہ ہر طرف پانی ہی پانی گھر گلیاں اور فصلیں سب پانی میں ڈوب گئی جو گھروں میں ہیں ان کے لیے باہر آنا مشکل ہے اور جو باہر ہیں پریشان ہے کہ گھر کیسے جائیں یا مناظر ہیں بدین شہر کے جہاں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہی نہیں گوہاریا محلے کے لوگوں کو شکوا ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے آگے پیچھے پھرنے والے مشکل کی گھڑی میں نظر ہی نہیں آ رہے جب یہ الیکشن آتی ہے تبھی گاری لے کے چلے آتے قرآن کا واسطہ ہمارے کو الیکشن میں جیتا ہو پھر دیکھنا ہمارا مزہ یہ آدمی کو کیا کہتے ہیں یہ یہ اپنا منافس کے لیے پیشے کمانے کے لیے یہ رہتے ہیں عوام کے لیے نہیں رہتے ہیں گوہاریا محلے کی طرح غریبہ بعد وارڈ نمبر تین گھوٹ فقیر محمد سمیت بدین کے مختلف علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اس طرح پنگریو، ٹنڈو باغو، ماتلی اور دوسرے مضافاتی علاقے بھی پانی پانی ہو گئے ہیں مختلف مضافاتی علاقوں میں سیم نالے ٹوٹنے سے دھان، کپاس اور مرچ سمیت دوسری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں حکومت سے مایوس لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مشکلات کو کم کرتے نظر آتے ہیں بدین میں اب تک 147.4 میلی میٹر تک بارش ہو چکی ہے زل انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کر کے عملی اور افسران کی چھٹیاں منسوک کر دی ہیں محکمہ آپ پشی کے افسران کو ال بی اوڈی کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے بدین کے گوہاریاں محلہ کے برسات سے متاثرہ افراد کا مطالبہ ہے کہ انہیں برساتی پانی سے جل از جل نجات دلائی جائے جنید خانزادہ ایکسپس نیوز بدین